اسلام علیکم ڈسکس کریں گے کہ آپ کی ریٹنگ میں جو سنٹنسز آپ بناتے ہیں کیا ان کو ایکٹیو وائس میں آپ نے لکھنا ہے یا پیسیو وائس میں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان کا یوز بتا ہو کہ ایکٹیو وائس کب یوز کرتے ہیں اور پیسیو وائس کب یوز کرتے ہیں بہت سا سٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں وہ پیسیو وائس بنا دیتے ہیں اس چیز کو ریلیز کیا بغیر کہ پیسیو وائس کا یوز سپیسیفک ہے limited ہے اور ایکٹیو وائس کا یوز آپ زیادہ کرتے ہیں اپنی رائٹنگ میں اور یہ preferable بھی ہے تو رون ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کب ایکٹیو وائس یوز کرنا ہے اور کب پیسیو وائس یوز کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پہلے سٹنس ایک بنائیا ہے جان ڈرون ڈا کار اس میں سبجکٹ جان ہے اور جان ہی ایکشن پر فارم کر رہا ہے تو ایکٹیو وائس میں سبجیکٹ جو ایکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے پیسیو وائس میں دیکھ لیں اس میں سبجیکٹ کار ہے جو ایکشن پرفارم نہیں کر رہی بلکہ اس پہ ایکشن پرفارم ہو رہا ہے تو یہ تو بیسک ڈفرنس ہے کہ ایکٹیو وائس میں سبجیکٹ کام کر رہا ہوتا ہے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے پیسیو وائس میں سبجیکٹ پہ ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تو پہجان ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس میں چوز کوں سے کرنا ہے آپ نے تو ایکٹیو وائس جو ہوتی ہے وہ دریکٹ رائٹنگ ہوتی ہے سٹرونگ ہوتی ہے وگرس ہوتی ہے یہ پریفیربل ہے کہ آپ اپنے سنٹنسز ایکٹیو وائس میں بنائیں اس سے آپ کی رائٹنگ لائیولی ہوگی آپ کی رائٹنگ جو اسی ہے وگرس ہوگی ڈیریکٹ ہوگی اور آپ کو اچھی ریٹنگ کے لیے پریفر بل ہوتا ہے کہ آپ ایکٹیو وائس میں اپنے سینٹسز بنائیں اچھا جی ایک اور چیز میں یہ ہے کہ جب آپ نے سبجیٹ کو ساتھ اپورٹس دینی ہوتی ہے سبجیٹ کو تو آپ ہمیشہ ایکٹیو وائس میں جبنا لکھیں گے یعنی کہ جب بھی آپ نے سبجیٹ کو پریفرس دینی ہے اور سبجیٹ کا مطلب ہے ایکٹ کرنے والوں کو پریفرس دینی ہے جیسے یہاں پہ جان کو آپ نے پریفرس دینی تھی تو جان کو آپ سبجیٹ کی جگہ بھی لکھیں گے تو آپ ایکٹیو وائس میں اپنا سینٹس لکھیں گے تو جب کام کرنے والوں کے پریفرس دینی ہوتی ہے تو آپ ایکٹیو سینٹس بناتے ہیں اور ویسے بھی پریفرابل ہے کہ آپ ایکٹیو وائس میں سینٹسز بنائیں اس کے بارکس جو ہے پیسیو وائس وہ ریٹنگ جو ہوتی ہے ویک ہوتی ہے سنیکی ہوتی ہے یہ ویک ریٹنگ ہے پریفرابل نہیں ہے کہ آپ پیسیو وائس میں بنائیں سینٹسز کیونکہ آپ کی ریٹنگ کا یہ وی کر دیتا ہے اس کی لیولی نیس چھین لیتے ہیں پیسی وائس آپ کے سنٹینز سے لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ نے پیسی وائس بنانا ہوتا ہے وہ کنڈیشنز یہ ہیں کہ جب آپ نے کسی ایونٹ کو اپورٹنس دینی ہے جب ایونٹ زیادہ اپورٹنس کا حامل ہو تو پھر آپ پیسی وائس بنا دیتے ہیں جس طرح یہ ایک ایسیمپل ہے آپ intuitive اب اسیمپلئیس کا ڈیشول ہے جس کی اپورٹنس ہے تو اگر آپ اس کو کہیں گے تو پیسی وائس باہیا تو پیسی وائس بینیہ آگیا حالانکہ ایونٹ اپورٹنس تھا آپ نے لکھا اسیمپلئیس کا ڈیشول ہے تو آپ نے یہ پیسی وائس میں سے لکھا کیونکہ آپ نے ایوٹ کے اپورٹنس دینی تھی نہ کہ آپ نے اپورٹنس دینی تھی اگر آپ اپورٹنس دینی اور آپ ایک ٹیمپلئیس بہت برایس کے لکنی اس لئے آپ نے اس کو پیسے وائس میں لکھا تو کچھ کیسی جیسے ہوتے ہیں جب آپ نے پیسے وائس لکھنا ہوتا ہے جہاں پہ ایونٹ کو اپنے اپورٹس دینی ہوتی ہے ادھر وائز آپ اپنی رائٹنگ جو اسی ہے وہ آپ ایکٹیو وائس میں کریں گے کیونکہ ڈریکٹ ہے سٹرونگ ہے وگرس ہے لائیولی رائٹنگ جو سٹائل ہوتا ہے وہ ایکٹیو وائس یوز کر کے ہی ہوتا ہے اور پیسے وائس اس ٹیم آپ یوز کریں گے جب ایونٹ کو آپ نے زیادہ اپورٹس دینی ہے اور اس چیز کا یوز آتا ہے پریکٹس کے ساتھ آپ نے سنٹینسز میں اگر چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کسی ایونٹ کو اپورٹس دینا چاہتے ہیں تو آپ پیسے وائس ضرور استعمال کریں لیکن اس کا یوز مینیمم کریں کام سے کم یوز کریں پیسے وائس کا ایکٹیو وائس میں سنٹینسز آپ زیادہ ساتھ لکھا کریں تو دیکھتے رہیے اور سکسائب کر لیجئے اور میری پلی لسٹ میں ایٹی پلس ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کے لیے ہر ٹاپک کی اوپر تو بہت سنٹینسز کہتے ہیں نیس پیپر وی بنا دیں اور باقی کسی ٹاپک ویڈیو بنائیں آر ایڈی میری ویڈیوز اپلوٹ کی ہوئی ہیں سب پہ تو آپ وہ دیکھیں اور سکسائب کر لیے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے نوٹسفیکشن ملتے رہے ہیں تینکیو سو مچ